سنائی نہیں دے رہا بتاؤ ایک لاکھ بیس ہزار ہر پاکستانی پہ یہ اگر اگر پانچ ماں باب اور اور سین بچیوں جو ہوتا نہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہمیں زیادہ پچھو پیدا کرنے کا شوق ہے تو چلا پانچ بھی مگا لو ماما اب تین بچے چھے لاکھ روپے ہر خاندان کے اوپر کرزہ چکا ہوا ہے یہ جو کرزہ ہے یہ کرزے سے کیا ہو رہا ہے اس سے قوم غریب و تجارہ یہ ہے یاد کرے مندی بابی کے لوگو یاد کرو کہ ناؤ سار پہلے ایک ہزار روپے میں آپ کتنی چیزیں خرید دیتے ہیں اور آج کتنی چیزیں خرید دیتے ہو یاد کرو کہ ایک ہزار پہ کتنی چیزیں آپ خرید دیتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے قوم مطموز ہوتی جائے گی روپے کی قیمت کرتی جائے گی مہنگا جب 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 کرزہ چکتا ہے جب کرزہ جو کی کس میں واپس کرنی ہوتی ہے جب کرزے کی کس میں واپس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس رکھتے ہیں ٹیکس رکھتے ہیں تو ہر چیز میں ہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ یاد رکھیں جو ظلم کی آئے ان دونوں نے خود تو یہ بچے سب امیر ترین لواز شریف وہ باہر اس کے بچے باہر ان کی بزنس باہر ان کی اینے باہر ان کا علاج باہر ان کی شاپنگ باہر تو پاکستان کے دورے آسل سبتاری وہ کبھی کبھی پاکستان کے دورے کرتا ہے وہ بھی باہر وہ پلاور بجارہ اردو مشکل سے بولتا ہے تو یہ بکستان کیا کرنے آتے ہیں ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے کیا تھا من سے باہر آج ان کے پاس اربو اور اربو اور اربو رفیہ کی پراپٹی باہر ہے تو پاکستان کے دورے میں پاکستانیوں سمجات کا اور پہلے میں مرنی بہتی کی بہتے کرتا ہوں پہلے میں یہ آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ آپ سے ہو کیا رہا ہے یہاں سے یہ سنے جڑا چار ہزار اربو روپیہ ہر ساتھ چوری ہوتا ہے کرم سے ہوتا ہے کون کا پیسہ جاتا ہے ابھی نہیں ہے چار ہزار اربو روپیہ چوری ہوتا ہے اس میں سے ایک ہزار اربو روپیہ منی لانڈرنگ ہوتا ہے یعنی کہ مجھ سے پہل جاتا ہے چار ہزار اربو روپیہ چوری ہوتا ہے ایک ہزار اربو روپیہ ملک سے پہل جاتا ہے ایک ہزار روپیہ کے جب ڈالر ہوتے ہیں تو دس ارب ڈالر جب دس ارب ڈالر پہل جاتا ہے تو ہمیں کرسے لینے پڑتے ہیں کرسے لیتے ہیں ہم آئیم ایف سے کیونکہ بارکل دولر کم ہو جاتے ہیں جب آئیم ایف کرسے دیتی ہے پاکستانیوں یاد رکھو آپ کے گلے پہ بھندہ پڑتا ہے قوم کو غلام بناتے ہیں قوم جب مقروض ہو جاتی ہے تو جنگ لڑے بغیر اس قوم کو آپ غلام بنا سکتے ہیں مقروض سعویٹ یونین دنیا کی بہترین فوج پتہ نہیں کتنے ہزار ایٹم بام اور ایک بام چلائے بغیر وہ ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معاشی طور پہ وہ کمگال ہو گیا طبائی معاشی طور پہ ہو گیا قوموں کی جب ہمارے اوپر انہوں نے جو کرسے چڑھائے ہیں تاریخی کرسے ہیں جو اس ملک پہ کرسے چڑھے ہیں یہ کرسے ہیں ہر چیز میں سترہ فیسر ٹیکس ٹی ایسٹی تو یہ جب جب پیسے بارے لوگ ٹیکس نہیں دیں گے عوام دیں گے اپنے خون پسی میں سے ٹیکس غریب غریب ہو جائے گا چھوٹا سا طبقہ میر ہو جائے گا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرسکتی جس میں عوام غریب ہو اور چھوٹا سا طبقہ میر ہو دنیا کی تاریخ میں وہ قوم نے ترقی نہیں کی تو پہلی چیز فی آر جو ٹیکس اکٹے کرنا والا ادارہ وہ میں آپ کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا کیونکہ میں اتنی زیادہ جو اس کے خرچے ہونے پر چلے گئے ہیں اور پیدا اور پیسہ بھی بہتا میں انشاءاللہ خرچے اس کے کم کرو ہوں گا اس کے کسان کی مولت کرو ہوں گا اس کے لئے کسان کے پاس ایسا پچھے ابھی بڑا کسان ہے اپنی چیزیں مہنگی بیجتا ہے اور جو کھادے بغیرہ سسی خریدتا ہے چھوٹا کسان کھادے بغیرہ سیگزے گھنی ہے اور پیدا بار سسنی بیجیتا ہے انشاءاللہ جس ہوتے ہم نے چھوٹے کسان کو کھڑا کیا چھوٹا کسان جب اس پاس پیسہ بچے گا اپنی زمین پہ لگائے گا پیدا بار پڑھائے گا وہ لڑنے میں فریک نہیں لے گا وہ اتنی پیسہ لگائے گا اور دوسرا 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 کیا کروں رہا دوسرا